کیا کہیں گے ڈی ایچ اے کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کا جو احترام ہے وہ وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں بظاہر تو بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں بڑے گھر میں رہتے ہیں لیکن گھر کے اندونی معاملات جو ہیں وہ ویسے ہیں جیسے آپ لوگوں کے ہیں وہاں تو بہت زیادہ پچیدہ معاملات ہیں آپ وہاں پہ رہتے ہیں اس کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں سوالے سے میں سمجھتا ہوں جی آج کا آپ کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے اور یہ ہر شخص کی زورت ہے یہ مسلمان کی بھی زورت ہے اور نون مسلم کی بھی زورت ہے اور آپ دیکھیں آپ نے ڈی ایچ اے کے حوالے سے کہا میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے اس میں میں سب سے اہم پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں پانچ لاکھ رپیہ سے حج شروع ہوتا ہے اور پندرہ لاکھ تک حج جاتا ہے حمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کتنا قیمتی ہے اب تو زیادہ ہو گیا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہاں کہاں کمی ہوگی کہاں کہاں آپ کے اوپر دم واجب ہوا جو آپ دھے نہ سکے پتا چلا کہ آپ جس طرح گئے اسی طرح واپس آگئے قبول ہو نہ سکا آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ ماں باپ کی صبح اٹھ کے زیارت کی مسکرا کے ملا اس کو ایک حاج اور عمرے کا سواب ہے پھر صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اگر بندے کو دوبارہ موقع ملے آپ فرمانے لگے جتنی دفعہ وہ زیارت کرے گا حاج اور عمرے کا قبول کا سواب ہوگا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حاج جو ہم کرنے گئے اس کی قبولیت کا کوئی پتا نہیں عمرہ جو کرنے گئے وہ کوئی قبولیت کا پتا نہیں تو یہ کتنی آسان اللہ نے ہمارے لئے عبادت رکھ دی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم والدین کو ملے اور دوسری میری دوستو گزارش یہ ہے دوستو سے کہ جتنے ہمارے پیرنٹس ہیں جن کو ہم نراز تر بیٹھے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں سارے معاملہ ٹیک ہو جائیں اور ہم خوشحال ہو جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں تو ایک یہ ہے کہ آج ہم ان کو منا لیں اگر ہم نے ان کو منا لیا ہمارے ڈی ایچ اے میں لوگوں کے اندر بڑا شعور ڈویلپ ہوا حافظ صاحب ہماری محافظ میں آتے رہتے ہیں اور وہاں پر حافظ صاحب نے دیکھا کہ پانچ سو سات سو ہزار بندے کا مجمع ہوتا ہے اور صبح فجر کے بعد ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ جو خوشی ہے ان اولاد کی ہے جو اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور بچوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان کی رحمتیں ان کا جو قبولیت علیہ جو حاج اور عمرہ ہے وہ ان کو ساتھ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے